نفس ابے بھائیوں نفس کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن میں بتایا سور شمس میں وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَعَلْهَمَهَا فُجُورْهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْزَقَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَاهَا اور نفس اور نفس کو جو ہم نے سوارا اور اسے صحیح اور گلت کی پہچان دی وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا تذکیہ کی وَقَدْ خَابَ مَنْدَ السَّحَابُ وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا اب یہ جو نفس کا معاملہ ہے شیطان کے جیسا نہیں شیطان بگڑا ہوا ہے سدھرنے والا نہیں لیکن نفس اس آیت سے پتا چلتا ہے سدھرتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے بگڑ گیا تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن کی آیت میں سورہ یوسف کی سورہ بارہ آیت نمبر 53 اِنَّا نَفْسَ لَعْمَارَةُمْ بِسُو اِنَّا نَفْبِ حُکم دے رہا ہے کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ رمضان میں تو شیطان قائد ہوتے ہیں بڑے بڑے شیطان تو پھر کیوں لوگ غلط کام کرتے ہیں ایک مثال دیکھیں کہ یہ فین اگر چل رہا ہے اور سوچ آف بھی کرتے ہیں تو بھی تھوڑی دیر تک گھومتا رہے ہیں تو گیارہ مہینے تک شیطان کی تربیت میں نفس ہوتا ہے باروے مہینے میں جب شیطان قائد ہوتے ہیں تو بھی نفس ٹریننگ پاتھ چکا ہے گیارہ مہینے کے تو بھی ایک مہینہ گھومتا رہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ بڑے بڑے شیطان قائد ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے شیطان پھر بھی آزاد ہوتے ہیں جیسے کہ ہمیں اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے تو میرے بھائیو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفس کا معاملہ ایسا ہے بگڑ بھی سکتا ہے سدھر بھی سکتا ہے بگڑ گیا تو تو شیطان تو وسوسے دال رہا تھا کام اور ڈیفیکلٹ ہو گیا تو یہاں معاملہ ایسا ہے ایک مثال ہم دیکھتے ہیں کہ نفس سدھر گیا تو اچھی چیز بھی کرنے کہے گا مثال کے طور پر ایک انسان ایک شخص ہے صبح میں فجر کی نماز کا وقت ہے ازان سن رہا ہے یا علام بج رہا ہے اب وہ اٹھ جاتا ہے کہ نہیں کہ نماز نعم سے یعنی نین سے بہتر ہے اللہ نے بنایا اللہ نے آرام کے لئے بھی وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کام کے لئے بھی وقت دیا ہے تو اب اٹھنے کا وقت آ گیا اب اٹھنا ہے اور کوئی شخص اگر اٹھ جاتا ہے تو اس کے لئے اگلے دن اٹھنا تھوڑا سا اور آسان ہو جاتا ہے اس کے نفس کو عادت ہو گئی اٹھنے کی روز 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 اٹھتا ہے تو پھر اس کے لئے اٹھنا اور آسان ہو جاتا ہے بھائیوں یاد رکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے آزمائشیں امتحانات دل کے پر پیش کیے جاتے ہیں اگر کوئی شخص ان فتنوں کا انکار کر کے اس میں صحیح راستہ چلتا ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سفید نکتہ آیاتا ہے دل پر کالے نکتے والی حدیث بہت فیمس ہے لیکن دل پر سفید نکتے والی یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم میں یہ بہت فیمس نہیں ہے مطلب فتنہ پیش ہوا دل میں آیا خیال کہ نماز چھوڑو مت جاؤ جماعت چھوڑ دو یا کوئی غلط چیز سامنے آگئی دل پر فتنہ پیش ہوا دیکھو یہ غلط چیز کی طرف شیطان وسوسے دال رہا ہے یہ نفس کہہ رہا ہے اور ایک انسان کہتا ہے نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ایک سفید نکتہ آتا ہے اس کے دل پر اور پھر سے فتنہ پیش ہوا پھر سے وہ کہتا ہے نہیں میں صحیح راستے پر چلوں گا اور ایک سفید نکتہ آیا ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل سفید ہو جاتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے بعد اگر فتنہ پیش ہوتا ہے وہ فتنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا فتنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو شروع شروع میں ڈاڑی رکھنے کے لیے شروع کیے تھے تو روز روز ان کے دل میں خیال آتا تھا نکال دو تو وہ کہتے تھے نہیں نکال دو نہیں نہیں ابھی اگر کوئی ان کو بولے گا نکال دو تو بولیں گے پگر میں آئیں گے بولیں میں نکالوں مطلب ان کو اثر ہی نہیں ہوتا ہے وہ فتنے کا اب فتنہ پیش ہی نہیں ہوتا ہے وہ ان کا دل فتنہ پروف اس معاملے میں ہو گیا الحمدللہ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو کئی بار بے ہیائی کے زمانے سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں غلط چیزوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں فلمیں وغیرہ دیکھنے کے بعد وہاں سے توبہ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو شروع میں جب فتنہ دل پہ آتا ہے دیکھو فلم آئیے نہیں وہ غلط چیز کی طرف دیکھو نہیں پھر ایک وقت آتا ہے آدمی کا دلی نہیں ہوتا ہے کوئی فلم دیکھنے کا دلی نہیں ہوتا ہے کوئی بے ہیائی کی طرف دیکھنے کا دلی نہیں ہوتا ہے آنکھوں کو نیچی ہونے کی عادت ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے قد افلح منظر کا وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو سوارا وقت خواب مندسہ ہے وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا تذکیہ نفس پر تو بہت ساری کتابیں ہیں الحمدللہ دروس ہے بیانات ہے وہ ساری باتوں میں سے ایک بات چن کر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اور جو چیز میرے بھائیوں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ چیز خاص طور سے نوجوانوں کے لئے بہت مشکل ہے بڑے لوگوں کے لئے پھر بھی آسان ہے ہمارے بزرگ بھائیوں کے لئے نوجوانوں کے لئے مشکل ہے حدیث ہے امام بہقی نے جمع کیا ہے شعب الیمان میں شیق البانی نے اپنی تحقیق صحیح الجانہ میں بتایا کہ حدیث کی صندت حسن درجے کی ہے صحیح الجانہ میں حدیث نمبر 1211 پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپسر الزکرہ حادم اللذات کسرت سے یاد کرو لذتوں کو دھانے والی کو لذتوں کو دھانے والی کو کسرت سے یاد کرو وہ کیا ہے موت موت کو کیا کرو یاد کرو اور کتنا یاد کرو اتسی ردھ لکرا کسرت سے یاد کرو اور ہمارے معاشرے میں لوگ کیا بولتے ہیں ارے مرے تمہارے دشمن موت کا نام کیوں لکھتا ہے لوگ موت کا نام لینے سے منع کرتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کسرت سے یاد کرو اچھے بتائی یہ حدیث جوانوں کے لئے ہے کہ بڑھوں کے لئے نہیں بڑے لوگ تو یاد کرتے ہیں میرا تو مرنے کا وقت آگیا لیکن کوئی جوان یاد کر رہا ہے موت کو کبھی تو یہ حدیث کس کے لئے ہے سب کے لئے ہے اور حقیقت میں ہمارے صبح شام کے جو اسکار ہیں اب صبح اٹھ رہے ہیں کیا دعا پڑھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں صبح اٹھتے ہی موت کی عادت سے کون بتائے گا کہاں ہے ہی الحمدللہ اللہ کی تعریف جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد نین جو ہے موت کی طرح ہے اور پھر ہم جو کہہ رہے ہیں وَإِلَيْهِ النِّشُورِ اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے یعنی کہ ہم یاد کر رہے ہیں کہ ایک دن ایسا سویں گے کہ اٹھیں گے نہیں صبح اٹھتے ہی موت کو یاد کر لئے اور کیا بلیں گے اور دیکھئے سواری پر چڑھ رہے ہیں اور سواری کی دعا میں موت کی یاد ہے کن بتائے گا کہاں ہے سواری کی دعا میں بھی موت کی یاد ہے کہاں ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ کہ یقیناً ہمیں اپنی رب کی طرف واپس لوٹنا ہے مطلب ایک ایسے سفر پر جانے والے ہیں ہم اللہ کے پاس واپس لوٹ جائیں گے اب یہ سواری پر چڑھ رہا ہوں وہاں اللہ کے پاس واپس لوٹنے والے ہیں تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو اسکار ہے اس میں سبا شام کی یاد میں ہی موت کی یاد فٹ ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سکھایا کہ نماز پڑھ رہا ہوں ہر نماز کیسے پڑھنا ہے لاسٹ پڑھ رہا ہوں لاسٹ نماز ہے یہ عشاء پڑھے نا سمجھو یہ لاسٹ ہے تو ابھی یہ سوچے گا میں لاسٹ پڑھ رہا ہوں تو کیسے پڑھے گا تو خود جہان سے پڑھے گا نا سوچو کوئی اگر کسی کو پکڑ لے داپو وغیرہ بولے کہ کوئی آخری خواہش تمہیں ماننے والے ہم تو وہ بولے گا مجھے دو رقعہ نماز پڑھنے دو تو وہ دو رقعہ کتنا ہے دھیان سے پڑھے گا نا ہاں تمہیں بھائیوں ہر نماز پڑھنی ہے تو کیا سوچ کے پڑھنا ہے کچھ لوگ جواب دے رہے ہیں باقی لوگ کیا آخری سوچ کے پڑھنا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں اتھیان بھٹکنے لگتا ہے نماز پڑھنے لگتے ہیں تو نیان بھٹکنے لگتا ہے یہ سوچ کر پڑھو دیکھو کیسے اتھیان بھٹکے گا نہیں بھٹکے گا سوچو لاس پڑھ رہا ہوں میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں یہ لاس نماز ہے اچھے سے پڑھ لو ہو سکتا ہے یہ نماز کی بیعت سے میری بخشش ہو جائے ہو سکتا ہے یہ نماز اتنی اچھی ہو جائے کہ میری مغفرت ہو جائے اس نماز کے ذریعے تو ہر نماز پڑھنا ہے لاس سوچ کر اور اللہ کے رسول محمد صاحب نے کہا حادم اللذات لذتوں کو یہ ڈھانے والی چیز ہے جیسے بلڈنگ کو ڈھانے کے لئے بلڈوزر چاہیے جیسی بھی وغیرہ لیکن لذتوں کو ڈھانے کے لئے جیسی بھی نہیں چاہیے لذتوں کو ڈھانے کے لئے کیا چاہیے لذتوں کو نہیں ڈھائیں گے جو ایک انسان کو فیل کر دیتی ہے ایک مثال دیتا ہوں اگر آدمی بیٹھا ہے ہوتل میں بہترین قسم کا کھانا کھا رہا ہے پورا موہ میں پانی آیا ہوا ہے اور کوئی اسے کہے خبر ملی ہے کہ باہر کوئی کھڑا ہے تمہیں شوٹ کرنے والے ہیں ابھی کہا ہوگا اس کے موہ میں جو ٹیسٹ تھا پانی تھا وہ پورا پورا چلے آئے ہے موہ کی آج سے ہی لذتوں کو ڈھانے والی چیز ہے یہ اور میرے بھائیوں یہی حقیقت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کو ٹھیک کرنے کا ایک بہت پاورفل طریقہ ہے یہ وہ ہے موت کو یاد کرنا دہا ایک ٹریک کر آتا ہے لیکن کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے نوجوانوں کے لیے لیکن جو لوگ اپنی زندگی گزارے ہیں ہاں وہ شاہد و نشاہ سی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں ہی اپنی عمر بڑی ہوتی ہے اس کی اس کی زندگی نکلتی ہے وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پچیس سے تیس ہو گیا تیس سے پہتیس ہو گیا پہتیس سے چالیس ہو گیا اس کی عمر بڑی اللہ کی عبادت میں ہی اس کا کیا بدلہ ملے گا اس کو اسے آپ بتائیے ہاں اللہ کے عرش کے سائے میں جو ساتھ ہوں گے نا اس میں یہ ایک کیٹیگری ایسے نوجوانوں کی ہے جو لوگ بوڑے ہونے کے بعد دیندار بنتے ہیں ان کی یہ چیز مس ہو گئی اب کہیں اور کیچ کنی کی کوشش وہ کریں